بسم اللہ الرحمن الرحیم معذرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین سابق وزیر عاظم عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو سیاسی طور پر ایک بہت بڑا جھڑکہ لگا ہے اور خبر یہ ہے کہ چیپ جسس او پاکستان جسس امرتہ بندیال کے حکم پر تحریک انصاف کے لونگ مارچ کے خلاف مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے یعنی لونگ مارچ ابھی اسلامباد پہنچا نہیں اور لونگ مارچ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے کس کی درخواست کے اوپر پی ٹی آئی کے لونگ مارچ کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوا ہے اور اس سارے معاملے سے ڈریکلی انڈریکلی چیپ جسس او پاکستان کا کیا تعلق ہے یہ تفصیلات اس پروگرام میں آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آج کے پروگرام کی ہماری جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیپ جسس او پاکستان جسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جس جسس آمیر فاروق کو اسلامباد ہائی کورٹ کا چیپ جسس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے متفقہ طور پہ یہ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے فیصلہ لیا گیا ہے اور معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا ہے اور آپ ناظرین کو معلوم ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیپ جسس کا جو عہدہ ہے جسس اثر من اللہ کی سپریم کورٹ میں الیویشن کی سفارش کے بعد جو ہے وہ خالی ہوا تھا اور کل دو نومبر کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں اس بات کی امید ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے جن تین ججز کے ناموں کی افرول دی گئی تھی جس میں جسس اثر من اللہ جسس شاہید وحید اور سندھ ہائی کورٹ سے بھی ایک جج صاحب شامل تھے کل ان تینوں ناموں کی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ حتمی طور پر منظوری دے گی معاملہ صدر مملکت آرے فلیوی کو بھیجوائے جائے گا اور پھر اس کے بعد وزارت قانون کی جانب سے نوٹیفیکشن جاری ہوگا اور جیسے ہی نوٹیفیکشن وزارت قانون جاری کرے گی سپریم کورٹ میں تینوں جج سہبان کی حل برداری کی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا اور چیف جسس آف پاکستان جسس عمرتہ بندیال جسس اثر من اللہ سے جسس شاہید وحید سے اور جسس حسن عزر رزوی سے جو ہے سپریم کورٹ کے جج کا حلف لیں گے اگلی خبر ناظر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر آزم عمران خان کے سابق چیف آف سٹاپ شہبازگل کا نام وفاقی حکومت نے وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ ای سیل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے یعنی اب شہبازگل صاحب جو ہے ان کا نام ای سیل میں شامل کر لیا گیا ہے اب وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے اگر ان کی خواہش ہو بیرون ملک جانا چاہتے ہوں تو وہ باہر نہیں جا سکتے اور ای سیل میں نام آنے کے بعد یہ ایک تاثر سامنے آیا کہ عشر شریف صاحب کا جو قتل ہوا ہے یہ نام جو ای سیل میں شامل کیا گیا ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جو فزیر داخلہ رانہ سنولا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے اس بات کی بزاحت کر دی ہے کلریفیکیشن کر دی ہے کہ جو ایک متنازہ بیان شہبازگل صاحب نے دیا تھا اس مقدمے کے اوپر نام شہبازگل کا ای سیل میں شامل کیا گیا ہے تیسری خبر ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ نے کل جو عمران خان کی اپیل پر توشہ خانہ ناہلی ریفرنس کی سماعت کی تھی کل کی گزشتہ روز کی سماعت کا جو حکم نامہ ہے وہ آج جاری کر دیا گیا ہے جسس آمر فاروق کی جانب سے تین رکنی تین صفات کا یہ فیصلہ تحریر کر کے آج جاری کیا گیا اور اس فیصلے میں کل جو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو ڈسکوالیفیکیشن کا توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلہ ہے اس کو سیٹسائیڈ کر دیا گیا ہے اس کی کلیریفیکیشن ہو گی ہے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے الیکشن کمیشن کا ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ موطل کرنے کی استدا کی گئے لیکن اس استدا کو مسرت کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکم امتنا کی جو درخواست تھی یعنی فیصلے کو سسپنڈ کرنے کی جو تحریری درخواست تھی اس پر فریقین کو یعنی الیکشن کمیشن کو اور ریٹورنی جنرل کو نوٹس کر دیا گیا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ این اے نائنٹی فائیو سے میانوالی کی سیٹس امران خان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے دی سیٹ کیا گیا ہے تو لہٰذا الیکشن کمیشن کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو شیڈول ہے اس حلقے میں زمنی الیکشن کا وہ شیڈول جو ہے فیلحال جاری نہ کیا جائے اور جو مین اپیل ہے امران خان کی اس پر بھی الیکشن کمیشن کو اور دیگر فریقین کو جو ہے وہ دس نومبر کے نوٹس جاری کر کے ان سے جواب جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے اگلی خبر نہ تھیں جو خان صاحب لاہور لیبیٹی چوک سے اپنا لانگ مارچ لے کے نکلے ہیں ابھی تک یہ لانگ مارچ ہے وہ اسلامباد کب پہنچے گا کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن اب امران خان صاحب نے لانگ مارچ کا جو روٹ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے اب یہ لانگ مارچ ہے یہ سیالکوٹ نہیں جائے گا ڈسکا نہیں جائے گا سمڑیال نہیں جائے گا اور یہ جو لانگ مارچ ہے وہ گجرہ والا سے برائے راست جو ہے وہ گجرات پہنچے گا وہاں سے جہلم اور اس کے بعد گوجر خان اور گوجر خان سے یہ اسلامباد میں داخل ہوگا لیکن کب داخل ہوگا اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا اب چیف جسس کے حکم پہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے خلاف مقدمہ درج ہونے کا معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے یعنی یہ جو ایک قانونی حملہ ہوا ہے اور امران خان کے سیاسی مخالف مولانا فضل امان کی جماعت کے سینیٹر کامران مرتضی نے اس مقدمے کا اندراز کیا ہے لیکن اس مقدمے کے اندراز سے پہلے پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی راجہ خورم نباز نے آج سپریم کورٹہ پاکستان میں آئی جی اسلامباد وزی داخلہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایس پی آپریشن اسلامباد پولس کے ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے اور یہ جو درخواست پی ٹی آئی کے رہنما راجہ خورم نباز نے دائر کی ہے اس کا تعلق بھی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے ساتھ ہے اس درخواست میں ناظرین راجہ خورم نباز نے سپریم کورٹ سے کہا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو پچیس مئی کا آرڈر تھا اس میں تحریک انصاف کے کارکنان کو تحریک انصاف کے رہنما کو حراسہ کرنے سے روکا گیا تھا اور پولس کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو چھاپے مار کے گرفتار کرنے سے بھی روک دیا گیا تھا لیکن وزیر داخلہ اور اس کے ساتھ وزیر داخلہ نہیں سیکٹری داخلہ آئی جی اسلامباد اور جو ایس ایس پی آپریشن ہے انہوں نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور ابھی انہوں نے کہا اپنی درخواست میں کہ چند روز پہلے مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولس اور ایف سی کی جانب سے چھاپے مارے گئے میرے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں کوئی الزام نہیں میرے کوئی اریسٹ وارن جاری نہیں ہوئے لیکن پولس جو ہے ایف سی کے ساتھ مل کے مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو لہٰذا سیکٹری داخلہ آئی جی اسلامباد اور ایس ایس پی آپریشن جو اسلامباد پولس کے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا جائے اب آ جاتے ہیں کہ چیف جسس کے حکم پر پی ٹی آئی کے لونک مارچ کے خلاف مقدمے کے اندراج کا معاملہ کیا ہے ناظرین مولانا فضل عمان کی جماعت کے سینی کامران مرتضی صاحب نے آر سپریم کورٹہ پاکستان میں عمران خان کے لونک مارچ کے خلاف ایک درخواست دیر کی ہے اس درخواست میں ناظرین وفاق کو فریق بنایا گیا ہے چیف سیکٹری پنجاب کو چیف سیکٹری سندھ کو چیف سیکٹری بلوچستان اور چیف سیکٹری خیبر پختونخواہ کو یعنی چاروں صوبوں کے چیف سیکٹری کو اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چھٹے نمبر پر پاکستان تحریک انصاف اور ساتھویں نمبر پر چیئرمن پی ٹی ہوئی عمران خان کو اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے درخواست میں کامران مرتضی کے جانب سے عدالت سے کہا یہ گیا ہے کہ تحریک انصاف جو آدم اعتماد کے ذریعہ ان کی حکومت کو ہٹایا گیا اور حکومت سے باہر آنے کے بعد عمران خان نے ایک لونک مارچ کیا پچیس مائی کو اور پچیس مائی کے لونک مارچ سے متعلق جو تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ کو یقین دیہانی کروای گئی اس یقین دیہانی کی تحریک انصاف کی جانب سے وائلیشن کی گئی جو گراؤنڈ مختص کیا گیا تھا جی نائن ایچ نائن گراؤنڈ کا وہاں پہ پڑاؤ نہیں ڈالا وہاں پہ احتجاج نہیں کیا گیا اور عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کے کارکنان نے ریڈ زون کا رکھ کیا اور وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان کا وہاں پہ تصادم ہوا اور پی ٹی آئی کے مظاہرین کی جانب سے املاک کو سرکاری نیجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا جو پولس اہلکار تھے ان پہ تشدد کیا گیا ان پہ پتھراؤ کیا گیا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنی درخواست میں کہ پچیس مئی کو یقین دھانی پی ٹی آئی نے کروائی تھی اس کی خلاف ورزی کی گئی اور پھر درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوہزار چودہ میں بھی عمران خان اپنا ایک لانگ مارچ لے کے اسلامباد آئے تھے اور اس لانگ مارچ کے حوالے سے جو اسلامباد کی انتظامیہ کو یقین دہانی اور بیان حلفی دیا گیا تھا اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے عمران خان اپنا لانگ مارچ لے کر جو ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے اور مہینوں عمران خان نے ریڈ زون کو یرگمال بنا کے رکھا اور اسی لانگ مارچ کے دوران کامران مرتضہ نے اپنی درخواست میں کہا کہ تحریک کے انصاف کی جانب سے پاک سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا گیا پارلیمنٹ پہ حملہ کیا گیا پی ٹی وی ہیڈکوارٹر کی بیڈنگ پہ حملہ کیا گیا اور اب ایک آر ڈیو بھی سامنے آئی ہے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی اس میں احتجاج میں لانگ مارچ میں مسلح جتھے لانوں کی جو ہے وہ بات کی جاری ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ اب کی مرتبہ عمران خان جو لانگ مارچ لا رہے ہیں لانگ مارچ لانے سے پہلے نوجوانوں سے عمران خان نے حقیقی ازادی مارچ کو جہاد کا نام لے کے جو ہے وہ نوجوانوں سے حلف پہ لیا ہے اور عمران خان یہ لانگ مارچ لا کے اسلام بات میں امن و آمہ کی صورتحال کریٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام بات میں جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کنفرنٹ یعنی تصادم کرنا چاہتے ہیں تو خدشہ موجود ہے خطرہ موجود ہے تصادم ہو سکتا ہے خون خرابہ ہو سکتا ہے امن و آمہ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو لہٰذا سپریم کورٹ سے انہوں نے استعدائی کی ہے کہ جو چاروں صوبے اور جو افاق ہیں انہیں یہ حکم دیا جائے کہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اس لانگ مارچ سے متعلق صوبوں کو یہ حکم دیا جائے کہ جو گائیڈ لائنز ہیں جو پیرامیٹرز ہیں ان کو فالو کیا جائے اور اس کے ساتھ یہ جو لانگ مارچ ہے عمران خان صاحب کا یہ اسلام بات کی شہری عبادی سے کہیں دور جو ہے اس کا پڑا ہو وہاں پہ یہ جلسہ کریں اپنے ریلی نکالیں لیکن شہری عبادی میں اس لانگ مارچ کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور صوبوں کو اور وفاق کو یہ حکم دیا جائے کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے گائیڈ لائنز تیار کی جائیں اور عمران خان کو ان گائیڈ لائنز کا پابند بنایا جائے اور درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے دالت سے استعداد کی گئی ہے کہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی حکم دیا جائے کہ احتجاج کے حوالے سے جو پیرامیٹر سپریم کورٹ سیٹ کر چکی ہے جو گائیڈ لائنز سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے اور احتجاج اور دھرنوں سے متعلق جو متعلقہ قوانین ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کو ان قوانین پر عمل درامت یقینی بنانے کا جو ہے وہ پابند بنائی جائے یہ درخواست جو آر سپریم کورٹ آ پاکستان میں کامران مرتضی سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے ان کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے اب اس معاملے کا چیپ جسس کے ساتھ کیا تعلق ہے ویسے کل آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینج جو وزارت داخلہ کی جانب سے عمران خان کی اخلاف توہین عدالت کی درخواست دیر کی گئی تھی اس درخواست پر سماعت کرنے جا رہا ہے اور اس کیس میں جو عمران خان سے ڈاکٹر باب روان سے اور فیصلہ چودری سے تحلیلی جواب جمع کروائے گئے تھے وہ جوابات بھی سپریم کورٹ آ پاکستان میں گزشتہ روچ ہے وہ تینوں رہنماوں کے جانب سے جمع کروا دیے گئے تھے لیکن اس سے پہلے جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی یعنی کل جو سماعت ہونے جاری اس سے جو آخری سماعت تھی غالباً 28 اکتوبر کوئی تھی اس سماعت کے دوران جو ایڈیشنٹ ایٹ آلن جنرل آمیر امان عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے انہوں نے عدالت سے یہ درخواست کی تھی کہ عمران خان کے لانک مارچ کے خلاف حکم امتنا دیا جائے اور وہ درخواست ایڈیشنٹ ایٹ آلن جنرل آمیر امان نے آئینڈ کے آرٹیکل 187 جو کہ مکمل انصاف سے متعلق ہے اس آرٹیکل کے تحت عدالت عزمہ میں دائر کی تھی تو چیف جیسس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 187 کی جو درخواست آپ نے دائر کی ہے وہ مکمل انصاف سے متعلق ہے ایسی کسی درخواست کو انٹرٹین نہیں کر سکتے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ عمران خان کے لانک مارچ کے خلاف کوئی کسی قسم کا حکم امتنا دیں تو آپ کو سپریم کورٹ کی دیگر بھی جورسکرکشن ہے آپ اس جورسکرکشن میں تحریف درخواست دار کریں آپ کی درخواست کیوں کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر کے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا لیکن اس ابزرویشن کے اوپر وفاق نے تو درخواست دائر نہیں کی لیکن غالبن مولانا فضل امان تک اور ان کی پارٹی کے سنیٹر کامران مرتضیٰ تک چیف جیسس پاکستان کے یہ ریمارکس پہنچے ان کی ابزرویشن پہنچے اور اس کے بعد آج کامران مرتضیٰ کی جانب سے چیف جیسس کے ان ریمارکس کی روشن میں آرٹیکل ایک سو چوراسی تین جو کہ سپریم کورٹ کا سو موٹو کو اختیار ہے اس کے تیز امران خان کے لانک مارچ کے خلاف جو ہے وہ ایک سو چوراسی تین کے درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے تو کل اس بڑے کیس کے عدالت عظمہ میں سماعت ہونے جاری ہے تو دیکھتے ہیں کہ کل عدالت اس معاملے کے اوپر کیا حکم جو ہے وہ سادر کرتی ہے آپ سے زیادہ چاہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ